برج اصد لیو 29 اگست کو زہرہ جو ہے وہ لیو والوں کے تیسرے گھر میں جو ہے نا وہ اس کی انٹری ہوگی یونی ٹرانزٹ ہوگا اس کا تو تیس سپٹیمبر تک چونکہ وہ یہیں قیام کرے گا بنیادی طور پر اس گھر کا تعلق جو ہے وہ اظہارِ بلاگ کمیونکیشن اور علمی عدب عدبی مشاغل جو ہوتے ہیں ایکٹیویٹس جو ہوتے ہیں انہی سے ہوتا ہے بہن بھائیوں خصوصاً چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کے لیے جو بھی آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں ان کے لیے یہاں زہرہ کی جو آمد ہے یہاں آنا وہ خاصہ مبارک ثابت ہوگا اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے سفر یعنی شورٹرم جو بھی آپ کے ٹرابلنگ ہوتی ہے وہ اور اگر آپ کوئی بہت زیادہ بڑی سیرو تفریح یا کوئی تفریح سرگرمی جو ہے اس کا انتخاب نہ کریں بلکہ ہلکی پول کی جو انا شکل ملا چلتا رہے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے اس میں آپ کو خاصی جو انا بینفٹ بھی ملیں گے سب سے بڑی تو یہ ہوگی کہ آپ منٹلی اور فیزیکلی ریلیکس ہوں گے اپنے آپ کو اور جب اندر ریلیکس ہوتا ہے تو دیفنیٹ اس کا حوصلہ بھی جوان ہوتا اور بہت سارے معاملات کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتا ہیں اور اس دوران پروسیوں کے ساتھ بھی آپ کے میل جول میں اضاف ہو جاتا ہے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں اچھے آپ اپنے جو انا مراسم ڈیولپ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کا آہ ریٹن کوئی پروڈیکٹ چل رہا ہے تحریری طور پر کچھ معاملات آگے بڑھانے کے لیے ہیں یوں کتاب لکھ رہے ہیں مقالعہ لکھ رہے ہیں یا اپنا جو بھی میڈیاس ریلیٹڈ پرسن ہیں خاص طور پر ان کی کمیونکیشنل جو سکیل ہے یا تخلیقی جو ان کی صلاحیتیں ہیں ان میں بہت زیادہ اس وقت چکے روج ہوگا اور اس وقت وہ اپنے آپ کو آگے لے جانے کے اگر کوشش کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکے گا جو رائٹرز ہیں خاص طور پر ان کے لیے تو یہ بہت ہی کمال کا ٹائم ہے تو اچھے مصبت اور پوزیٹیو جو اثرات ہیں وہ اس پر مرتب ہوں گے ان کی وجہ سے ان کے لیے اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر خاص طور پر متحرک کرنا یعنی ایکٹیو کرنا جو آسان ہو جائے گا ڈیجٹل میڈیا ہے اس کے لیے اگر آپ دیکھیں کوئی پانفلٹ وغیرہ لکھ رہے ہیں یا پینٹرٹ کچھ چیزیں کر رہے ہیں کوئی ڈیزائن ایسا بنا رہے ہیں تو یہ بھی اس سلسلے میں بھی اور اس کے علاوہ بلوگنگ کر رہے ہیں اور وہ بلوگنگ ہیں یا جیسے بھی کچھ آپ باقی معاملات ہیں اس میں فلم کا میڈیا بھی آتا ہے ٹی بھی آتا ہے تو یہ سارے یا دوسروں کی آپ وہ کیا کہتے ہیں میم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھئے گا کہ ایسے کمال کے آئیڈیاز آپ کے آئیں گے کہ لوگ حیران ہوں گے کہ کیا ہے اور اس میں چونکہ آپ کا جوش و غروش بھی زیادہ ہوگا آپ کی انوالمنٹ زیادہ ہوگی تو اس کا فائدہ بھی اسی حساب سے آپ کو زیادہ ملے گا اور خاص طور پر وہ لیو افراد جو ہے نا وہ زیادہ ہیں جو اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اپنے نالج میں اپنی ایڈیوکیشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اس طرح اگر کوئی آپ کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں یا ڈیپلومہ کرنا ہی کوشش کرنا ہے یا کہیں داخلے کے لیے جو ہے نا وہ اس وقت ایکٹیو ہیں یا کسی جگہ جو نا کوئی ٹیکنیکل وہ جو کچھ چیز کوئی سکل سیکھنا چاہ رہے ہیں تو یقینا یہ جو ہے نا زہرہ کا یہاں قیام 26 دن کا اس میں ان کو خاصی آسانیہ پیدا ہو سکتی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے یقینا ان کو پرلت ماحول بھی مجیسر آئے گا یہ خالی صرف علم نہیں ہوگا یہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ریلیکس بھی کریں گے لیکن چار سپٹیمبر کو زہرہ اور ساؤت نوڑ کا جو کران ہو رہا ہے کنجیکشن ہو رہا ہے نا وہ چھوٹے بہن بھی ان کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے نا ان میں کوئی ہلکی بلکی کشیدگی کو جنب دینے کا سبب بن سکتا ہے آپ کی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تحریری جو مسروفیات ہیں لکھنے لکھانے کا کام ہے ان میں بھی کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے جبکہ اگر آپ نے کوئی سفر کرنے کے منصوبے بنا رکھے ہیں تو ان میں بھی تاخیر ہو سکتی دلے جو ہے نا وہ آ سکتا ہے اور بلا وجہ کی جو اڑچن سامنے آئے گی آپ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا معاملات میں لیکن وہ وقتی طور پر چونکہ جو کچھ ہو چکا ہوگا اس کی وجہ آپ کے شاید سامنے نہیں آئے گی تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ کی جو سماجی سرکرمی ہے نا ان میں بہتری آئے گی پندرہ سیپٹیمبر کو جب وینس کا اور جیبٹر کا جو جو ٹرائن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے پوزٹیو سرات سامنے آئیں گے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات بہتر ہوں گے اگر آپ کو سفر کرنے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو فائدہ ملیں گے مالی معاملات میں آپ کی بہتریوں کے امکانات جو ہیں وہ خاصے تیز ہوں گے آن لائن جو بھی آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں نا وہ آپ کے فائدے کے لیے جو ہے نا فائننشل بینفیٹس کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہو سکیں گے اس کے علاوہ آپ کی جو پرانی خوشات ہیں درینہ خوشات دل میں چھپی ہوئی جن کا لوگوں کو ذکر بھی نہیں تھا خیال بھی نہیں تھا لوگوں کو احساس بھی نہیں تھا تو وہ پوری ہو سکتی ہیں اس کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں اور کچھ لوگ جو نئی ایکٹیوٹیز شروع کرنا چاہتے ہیں آن لائن تو ان کو بھی اس اچھے وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہاں چونکہ جو ہے نا وینس کا قیام جو ہے وہ آخری دنوں میں یعنی تیس سیپٹیمبر کو زورا کی پلوڑا کے ساتھ جو نا تربی سکوئر بن رہی ہے تو اس کی وجہ سے ایسے جو آپ کے ساتھی ہیں جو آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے یا دل میں آپ کے لیے بھوز رکھتے تھے نا تو ان کے ساتھ کچھ آپ کی گڑھ بڑھ کھٹ پٹ ہو سکتی ہے تو اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی پیٹ رکھا ہوا ہے کوپالتو جانور آپ کے پاس ہے تو اس کو دیکھئے گا اس کے بھی کچھ ایشیوز جو ہے نا وہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں اس کے بیہیوئیر میں چینج جا سکتی ہے اس کے ہیلتھ ایشیوز ہو سکتے ہیں تو یہ اس کا خیال آپ کو کرنا پڑے گا اور اگر قرائے کی پروپٹی کے حوالے سے بھی حالات میں اتار چڑھا ہو آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے رومانوی زندگی جو ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ موتات رہنا ہوگا اور وقتی جو دل لگی ہے نا وہ کسی غیر معمولی اور منفیس حورتحال کو جنم دینے کا سپا بھی بن سکتی ہے جہاں کوئی فلرٹ آپ کے چل رہا ہے کچھ اس طرح کے معاملات ہیں تو بی کیرفت وہاں آپ کو احتیاط کرنا اور خاص اور پہ یہ دو تین دن جو پہلے کہ انیس بیس سے شروع ہوگا تیس کو پیک پہ ہوگا یہ ٹائم اور اگلے دو تین دن اور لگیں گے نہیں یہ ایک ہفتہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ آپ کا احتیاط طلب ہونا چاہیے برچ سمبلہ برگو برگو والوں کا چونکہ لبرا جو ہے وہ دوسرا گھر بنتا ہے اور انتیس سگست کو چونکہ زورہ یہاں آ رہا ہے بیسے زورہ کا تو اپنا گھر ہے تو تیس سپٹیمبر تک چونکہ زورہ یہاں اس کی موجودگی ہے اور دوسرے گھر کو دولت کا گھر کا آ جاتا ہے چونکہ اس کا بنیادی تعلق آپ کے مالی امور سے ہوتا ہے اور زورہ کا یہاں آنا آپ کے مالی امور کے لیے ہمیشہ پوزٹیف ثابت ہوتا ہے یہ آپ نے پہلے بھی تجربہ کر لیا ہوگا اور اس کے بعد چونکہ دوسرا گھر زورہ کا اپنا گھر ہے تو اس وجہ سے یہ زیادہ اس کے اثرات اچھی ہوتے ہیں یہاں اس کی قوت بھی اچھے پاور زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو اپنی شخصیت کو بہتر بنانے برگو والوں کے بات کر رہا ہوں کہ اپنی شخصیت کو آپ کو بہتر بنانا پرسنل ایمیچنگ کرنا اور اپنے سراؤنڈنگ میں جو آپ کا ایڈمانسفر ہے اس کو سجانا ڈیکور کرنا اس کے لیے یہ وقت جو انا آپ کے لیے بہت اچھا ہے اس سے فائدہ اٹھائے گا اگر آپ اپنی جو انا یہ ظاہری وضاقتہ جو بھی ہولیاں باقی چیزیں ہیں یہ اگر آپ اس میں کو بہتری لانے کوشش کر رہے ہیں تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں پوزٹیف وے میں تو یقینا یہاں جو انا پیسہ آپ خرچ کر سکتے ہیں آپ کو افسوس نہیں ہوگا بلکہ خوشی ہوگی گھر کی آپ تزیون ورائش کرنے کے لیے اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے گا یہاں بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا اور خاص طور پر یہاں جو ایک جو ہوتے نا ای ٹھیک سینٹ صاحب کی وہ بہت زیادہ جمالیاتی حیث جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہے وہ بہت اچھے انداز سے اس کا ریزلٹ آئے گا اور لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ بھی اس کو کریں گے چار سپٹمبر کو زورا کا چونکہ ساؤت نوڑ کے ساتھ جو کنجکشن ہو رہا ہے تو کھانے پینے کے حوالے سے آپ کے جو ذوق ہیں اس میں جو انا تھوڑا سا ٹکرا ہوا سکتا ہے تھوڑی سی گڑڑ ہو سکتی ہے تو اس لیے آپ کو کھانے پینے میں ایسی چیزیں جو آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں یا جن کے ریزلٹ اچھے نہیں آ رہے ہیں آپ کو اس کا اندازہ بھی لیکن آپ کو اس کا وہ کیا کہتے ہیں ایک چسکا لگ چکا ہے عادت پڑ چکی ہوئی ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے اب پتہ ہے آپ کو کہ یہ ٹھیک نہیں جیسے سیگرٹ ہے یا کچھ لوگ شراب کو بہت اچھا سمجھ لیتے ہیں کچھ لوگ زیادہ میٹھا یا جیسے کچھ لوگ چکناہردار کھانے جو ہوتے ہیں چربی والے کھانے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اگر اس ٹائم میں اگر آپ ان آدات سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ہے اور اس کے لئے آپ کو آسانیہ بھی ہوں گی اور چونکہ زہرہ جو ہے وہ انجوائے کرنا لطف اٹھانا اور تلزز زائقہ اور اس طرح کی جو چیزیں ان سے محسوس ہونا تو اس کا بھی عمل دخل زہرہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور ہر کام کو اس کو فروغ دیتی ہے جس میں آپ کو مزہ آتا ہے اچھا لگتا ہے لیکن برچ میزان میں یہ اپنے سمجھدار روپ میں ہوتی ہے پوزیٹف اثرات تو اس کے زیادہ مرتب ہوتے ہیں اور آپ کو احساس دلاتے رہتی ہے یہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وینس کی وجہ سے احساس آپ کو ہوتا رہتا ہے کہ کون کون سے جو معاملات ہیں وہ آپ کے لئے بہتر ہیں کون کون سے چیزیں آپ کے لئے وہ مزہدار ہونے کے باوجود آپ کے لئے بہتر نہیں ہے آپ کو ان سے آوائیڈ کرنا چاہیے یہ آپ کے اپنی فیلنگ دے آپ کے اندر سے جنب لیتی ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اپنے جو انا پرسنل ایمیجنگ کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں پرسنلٹی کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی آپ توجہ اگر دیں گے تو آپ کی جو انا وہ خواہش بہتر ہو سکے گی اور دیکھنے والوں کو بھی آپ یقین بہت اچھے لگ سکیں گے اور جیسے میں ابھی ذکر کیا کہ دوسرا گھر جو ہوتا ہے نا اس کا تعلق جو انا وہ دولت سے ہے روپے پیسے کے مالی امور سے ہے اور یہاں ذورہ کی آمد جو ہے نا وہ آپ کے لیے خاصی پوزیٹیو ہوتی ہے کیونکہ یہ اس کا اپنا گھر بھی اور یہاں اس کے طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے سولہ سپٹیمبر پہ جب اس کی تسلیس جو ہے وہ وسط اور باسعادت سے آرے مشتری کے ساتھ ہوگی نا تو یہاں یہ ہے کہ چونکہ دیکھنا یہ ہے کہ مشتری اس وقت ہے کہ آپ کے دوسرے گھر میں ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ کی پیشہ برانا زندگی جو ہے نا اس میں روج آ سکتا ہے اس میں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ترقی مل سکتی ہے اندر میں اضافہ ہوت سکتے ہیں اگر آپ کسی وہ کیا کہتے ہیں من چاہی ملازمت ہوتے ہیں پس سندیدہ کو فیورٹ آپ کی جو جوب ہے اس کی حصول کی کوشش کر رہے تھے یا اس وقت شروع کریں گے تو یقین اور اس میں بھی کامیابی آپ کو مل سکے گی آپ کی پروفیشنل ریپو جو ہے بینگے پروفیشنل پروفیشنل پرسن تو آپ کی ساکھ جو ہے عزت جو ہے یا آپ کی ایک ریپو بنی ہوتی ہے کہ اپنے کام کے معاملے میں آپ کی ایکسپورٹیز کے وجہ سے اس میں بہت زیادہ بہتری آئے گی اور یہ ساری چیزوں کو اندر اینڈ اثر کہاں آئے گا آپ کی انکم بھی آئے گا وہ مزید بہتر ہو سکے گی اور اگر آپ ریٹائر لائف گزار رہے ہیں تو تب بھی آپ کسی نہ کسی طرح سے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنے زندگی سب بنا سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں یا آپ کو ایسے مواقع مل سکتے ہیں اور تیس سپٹیمبر کو جب زہرہ اور پلوٹو کے درمیان میں تربی بنیں گی نا تو ایسے میں کسی بچے کے ساتھ آپ کے طلقات میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے کوئی اختلاف جنم لے سکتا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کو فلورڈ کر رہے تھے کوئی غیر سنجیدہ محبت بس ایسی وقت گزارے کے لیے چل رہا تھا سلسلہ کو تعلق ایسا تو وہ سنجیدگی میں کنورٹ ہو سکتا ہے آپ کے لیے حیرانی ہوگی کہ اس میں کوئی گڑ بڑ نہیں ہو نہیں بلکہ وہ مزید مضبوط ہو جائے گا وہ تعلق سنجیدہ ہو جائے گا اور آپ سوچنا شروع کریں گے تو اگر اوبرال آپ دیکھیں گے تو آپ کی رومانوی زندگی جو ہے وہ اونچ نیچ کا شکار ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ بھی اس سے ڈیمیج ہو جائے یا اس میں بھی کوئی فرق آ جائے تو اس لیے آپ کو جو سوشل لائف ہے اپنی میں مخصر سے کہوں گا کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ متعات ہونا ہوگا برج میزان لبرا انتیس کو زہرہ اپنے گھر میں جو انا داخل ہوگا ٹرانزلٹ ہوگا اس کا یہاں برج میزان میں تو اس کے یہاں آنا آپ کے لیے بہت زیادہ پوسٹیف اور سودمن ثابت ہوگا اور اپنے گھر میں تو بیسے ہر ایک بادشاہ ہوتا ہے نا اس کی قوت زیادہ ہوتی ہے تو اور ان کے حق میں بھی یہ بہتر ہوتا ہے اپنے گھر میں رہنا بھی تو آپ کے لیے چونکہ آپ کا سٹار ہے آپ کا ہاؤس ہے تو آپ پہ زیادہ اثرات مرتب ہوگے تو آپ کو زیادہ اس کی احساسات بھی زیادہ ہوں گے آپ کا پہلا گھر ہے اس کا تعلق آپ کی پرسنل ایمیجنگ سے ہے یعنی ذاتی شبیح کہہ لیں آپ اور اس کے ساتھ دنیاوی لزائز جو ہوتا ہے اس سے ہے زورا کی یہاں آمد جو ہے نا آپ کے زندگی کے ان حصوں کو یقین حصود جو ہے نا وہ بنا سکے گے مزید بہتری لائے گی ان میں آپ کی شخصیت پہ نکھار آ سکتا ہے آپ کو ایمیج بہتر ہو سکتا ہے اور دنیاوی جو بھی لذتیں ہیں ان سے لطف اندوز ہونے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے اور آپ کی شخصی جو چمک دمک ہے اس میں اضافہ ہونے سے آپ کے دوست بنانے کی جو صلاحیت ہے اس میں بھی بہتری آئے گی لوگ آپ کی طرف مائل ہو سکیں گے گے آپ کی بات سنیں گے آپ کے نکتہ نظر کے قائل ہو سکیں گے آہ یعنی لوجک زیادہ مضبوط ہو جاتی نا کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو اگلے پہ وہ آپ کی دلیل جو آپ بات اثر کرتی ہے تو وہ پھر آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے کوارڈینیٹ ہو جاتا ہے آپ کا ہم نوا بن جاتا ہے تو اسی طرح سے یہ ہوگا اور اگر یہاں آہ برج میزان جو نا وہ آپ کا طالعہ برج ہے تو ان تمام باتوں کا مصبت اثرات آپ کی پروفیشنل لائف پر بھی پڑے گا آپ کا کریئر ترقی کے طرف گامزن ہوگا اور اگر میزان آپ کا کمری برج ہے آپ کے ذہن جسم آہ ڈیفنٹ ذہن پہ جسم پہ جو نا زورہ کے مصبت اثرات جو نا وہ مرتب ہو سکیں گے اور اگر میزان آپ کا شمسی برج ہے تو آپ کا آپ کی جو پرسنل ایمیجنگ ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گے اور دنیاوی لحاظ سے جو بھی دنیاوی لذتیں ہیں فائدے ہیں ان سے آپ کو مستفیض ہونے کا موقع مل سکے گا اور میزان میں زہرہ کا آنا ہر اتبار سے آپ کے لئے فائدہ مل ثابت ہو سکے گا مختصر سے بات یہ اگر آپ اپنی ظاہری بزاکتہ میں کوئی تبدیل لانا چاہتے ہیں طرزِ عرائش بدلنا چاہتے ہیں ڈریسنگ میں کوئی تبدیل لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہت اچھا وقت ہے اس وقت آپ کے جو جمالیات حیث ہے وہ بہتر انداز میں کام کر رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے کر لیں یہ قدرتی انداز ہے آپ کا تو اس کو مزید فائدہ اٹھانے کے لئے استعمال کر لیجئے گا میزان میں داخل ہونے کے جو ہے نا فوری بعدی یعنی کچھ چند دنوں بعدی چار سپٹمبر کو زورہ اور ساؤس نوڑ کا جو نا کنجکشن ہو رہا ہے جس میں آہ تھوڑا سا دباؤ کے تحت آپ اپنے زندگی سے کسی چیز سے جان چھڑانے کی طرف مائل ہو سکتے ہیں حالات کا دباؤ آ سکتے ہیں اور یہ چیز کیا ہو سکتی ہے یہ ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے شروع میں تو بہت زیادہ بہتر تھی فائدہ منت تھی لیکن اس وقت آپ اس کو تھوڑا سا تکلیف محسوس کر رہے ہیں یہ کوئی آپ کی عادت بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو اس وقت آپ کے لیے نقصان کا باعث بنی ہو سکتی ہے اور اس سے اس وقت نجات حاصل کرنا ہی آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے زورہ اور ساؤس نوڑ کا جو قرآن ہے وہ اکثر ایسے معاملات کو نمائع کر کے سامنے لے آتا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کچھ ایسے دوست ہیں وہ بالے جان بنے ہوئے ان سے بھی جان چھوٹ چاہتے ہیں کچھ ایسے رشتے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو وہ ذہن جو ہے نا وہ بالکل اپسٹ رہتا ہے ہمیشہ تو ان سے بھی جان چھوڑانے کا یہ موقع اچھا ہے اور جب میڈ سیپٹیمبر میں زورہ اور مشتری کی تسلیس بنے گی تو اس وقت مشتری جو چونکہ برجوزہ میں آپ کے نومگر میں ہے اور اگر آپ کو کتاب شائع کروانا چاہتے ہیں بیرونی ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اور یا جو نا روحانی موضوعات پر اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نظر یہ ٹائم جو ہے نا اس وقت آپ کے لیے بہت زیادہ پوزیٹیف ثابت ہو سکتا ہے آپ کی زندگی پر یعنی آپ کی زندگی میں خاص طور پر روحانی زندگی میں کوئی مرشد جو نا وہ آ سکتا ہے کوئی نیا مرشد یا نیا مولم یا نیا استاد یا کوئی سینئر رہنما آپ کو مل سکتا ہے اور اس کے بدولت بہت سارے نئے دروازے بھی آپ کے لیے کھل سکیں گے عدالتی اور قانونی امور اگر کوئی آپ کا تعلق ان کے ساتھ بن رہا ہے یا انوالڈ میں آپ تو اس میں آپ کو آسانیہ مل جائیں گی فائدہ ہو سکے گا دنیا بھی تعلیم میں اضافہ کرنے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے خاص طور پر جو سٹوڈنٹ جو ہیں نا طلبہ ان کے لیے تو بہت اچھی جو انا یہ نظر ہے کہ اگر وہ کوشش کریں گے تو اس میں ان کو رزلٹ بہت زیادہ بہتر ملے گا معمول کی نسبت بات کر رہا ہوں اور اگر تیسری شادی یا سنجیدہ جو ارمانوی تعلقات ہیں آہ اگر ایسا کچھ معاملہ چل رہا ہے تو ان کے لیے بھی بہتری ہے اس لیے میں خاص طور پر زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی بہتری ہے لیکن اگر آپ آہ جیسے تیسری شادی کا ذکر آہ رہا ہے مجبوری ہے تو وہ ایک لگ بات ہے لیکن کوشش کیجئے گا کہ اپنی زندگی کو تھوڑا سا پیس فل کرنے کے یہ اثرات جو ان کو پیس فل کرنے کے لیے استعمال کیجئے گا اور آخری دنوں میں یہاں جو اس کا قیام ہوگا آہ زہرہ کا تو تیس کو جب تیس سپٹیمبر کو زہرہ کی پلوڑوں کے ساتھ تربی بنے گی تو بس اس سے آپ کو اندازہ چاہنا وہ بچ اچھی طرح سے ہو جائے گا کہ یہ مشکل وقت تھوڑا سا آگیا اور اچانک سے آگیا ہے جس کی آپ نے پلاننگ نہیں کی ہوگی نہ سوچا بھی نہیں ہوگا تو اس کے وجہ سے آپ کی پرسنل لائف جو ہے یا زواجی زندگی ہے گریلی لائف ہے آپ کی اس میں اتار چڑھا پیدا ہو سکتا ہے اور بلا وجہ سے کسی بھی ایشو پر کوئی ایشو نہیں ہوگا بلا وجہ سے کوئی ایشو جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گا کوئی کھٹ پڑ ہو جائے گی اختلافات جو ہے نا وہ جنم لے سکتے ہیں ایک کیارات جو نا وہ گھر کے معاملات میں وہ آپ کا دخل شروع ہو جائے گا آپ ممل دخل شروع کر دیں گے یا گھر والے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کچھ اس میں ٹکرا ہوا سکتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لیجئے گا منفی سوچوں سے اور منفی روئیوں سے اپنے آپ کو بچائیے گا تو اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کسی کا بھی قصور ہے نہ آپ کا نہ آپ کے گھر والوں کا بلکہ یہ اسٹار کے اثرات ہیں اور آپ کا تو یقین بلکل بھی اس میں کوئی نہیں ہوگا کیونکہ آپ پوزٹیو جو ہے نا وہ سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے لوگ شاید آپ کی بات کو اس طرح سے نہیں سمجھ رہوں گے جس طرح سے آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو بس اتنا یاد رکھیے گا کہ کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اچھے لوگ جو ہے نا یا تو وہ غلط تھرکتیں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا ان کی باتوں کو غلط سمجھ لیا جاتا ہے تو یہاں کچھ ایسا ہی آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے بی کیر فول برج اقرب سکورپیو انتیس اگست کو زورہ جو ہے برج میزان میں جب داخل ہوگا تو وہ برج اقرب والوں کے بار میں گھر میں ہوگا اس وقت تو اس گھر کا تعلق چونکہ روحانی مور کے ساتھ ہے اور بعض ماہرین تو اسے لا شعور کا گھر بھی کہتے ہیں کیونکہ جب یہ گھر متحرک ہوتا ہے تو ہماری لا شعور کی دنیا میں بڑی کھلپ لی مچتی ہے زورہ کا یہاں آنا آپ کے لیے خاصہ خوش آئین ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس ان اثرات کے تحت یعنی زورہ کے جو اثرات کیاں مرتب ہوں گے تو ان کے تحت آپ کی تنہائی اور گوشہ نشینی جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی اگر آپ بہت زیادہ ایکٹیف تھے دنیا داری میں تو آپ اپنے آپ کو پھر تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے اپنے کاربائیوں کو کم کرنے کی کوشش کریں گے تنہائی اور گوشہ نشینی ویسے بھی پسند آرام دے ہوں گے فردنگیز ہوں گے خوشی کا سبب بنے گے اور یہ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تنہائی جو ہوتا ہے وہ بلکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے بلکہ وہ کوئی ایسا پروجیکٹ مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ان کے اپنے دل کے بہت قریب ہوتا ہے جسا ذکر وہ دوسروں کے ساتھ کرنا گوارہ بھی نہیں کرتے ہیں بلکہ کوئی کتاب لکھ لی ہے کوئی سوفٹ ویئر جو ہے نا اس کی ترتیب دے رہے ہیں اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کوئی اگر ان کا تعلق مسیقی سے ہے تو وہ کسی نگمے کی دھن جو ہم بنانا شروع کر دیں گے کوئی شائری کرنا شروع کر دیں گے تو یہ سارے معاملات جو ہیں نا تو ان کے لیے چونکہ وقت چاہیے ہوتا ہے اور جب تنہائی اور یہ گوشہ نشنی اختیار کرتے ہیں دنیا داری سے تو پھر ان کے پاس یہ سارا کچھ کرنے کے لیے بہت سارا وقت ہوتا ہے اور اس سے یہ فائدہ اٹھانا بھی جانتے ہیں اچھے طریقے سے اور یقین دنیا والوں کے لیے جب یہ چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں تو بہت زیادہ وہ اہرانی کا سبب بنتی اور اپریسیشن بہت زیادہ ان کو ملتی ہے اور اگر روحانی حوالوں سے اگر یہ سفر کرنا چاہتے ہیں کوئی زیارات کی طرف جانا چاہتے ہیں کوئی عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا اس سے ہٹ کے کچھ سیر و تفریح کے لیے کوئی لمبا سفر اختیار کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ممکن ہے اور جن لوگوں کو مرشد کی طلاح یا کسی رہنما کی روحانی طور پر تو بھاروینگر میں جب یہ زہرہ کی آمد ہوتی ہے یہاں تو ان کے لیے یہ جو بہت سارے راستے کل جاتے ہیں سوچ پیدا ہوتی ہے وہ تجسس کی وجہ سے سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ امکانات ہوتا ہے کہ ان کو جو اپنا کو رہنما مل جائے اور زیادہ تر امکانات یہاں یہ ہوں گے کہ یہ رہنما جو ہے یا کوئی سینئر پرسنلٹی ہے جو ان کی گائیڈ ہے وہ کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو ایسا علم یا ہنر سیکھنا چاہیں گے جو آپ کے دل کے بہت زیادہ قریب ہوگا آپ نے آپ کو اس کا آپ ایکسپرٹ بنانا چاہیں گے اور لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے نا ایک مارجن آپ نے رکھا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہوتا ہے جس میں آپ خود سے انجائے کر سکتے ہیں آپ نے آپ کو ریلیکس فیل کر سکیں اور آپ زینی طور پر بہت زیادہ جو ہے نا وہ پیسفل اپنے آپ کو بنا سکے لیکن چار سپٹمبر کو جب زہرہ کا سالت نوڑ کا اقران ہوگا تو اس کے تحت آپ کو کچھ ایسی بری آدات ہے روئیہ یا سوچ ہے ان کے پیٹرن سے نجات حاصل کرنے کے لیے نا آپ کو بہت زیادہ مواقع مل جائیں گے یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک عرصہ سے آپ کے لیے نقصان یا تکلیف کا باعث منٹ رہی ہیں اور آپ کو اس کا بخوبی احساس بھی ہے تو لیکن آپ ان کو پتہ نہیں بلا وجہ سے کس وجہ سے نظرانداز کیے جا رہے تھے کہ اچھا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں بس چل رہا تھا لیکن زہرہ اصلاف نوڑ کا جب یہ اقران ہو رہا ہے تو آپ کو اس طرف توجہ دینے پر مجبور کرے گا آپ مجبور ہوں گے کہ یہ ایسا کچھ سوچیں یا آپ کی سوچ ایسی حاوی ہو جائے گی کہ آپ ان کو لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور بری چیزیں ویسے تو یوں سمجھ لیے گئے کہ مثال چھوٹی سی کہ بڑی مزے کی ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ گھی جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے تکلیف کا باعث ہے صحت کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن جب اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے آپ کو نجات حاصل کرنے کے کوشش کرنی پڑے گی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوشش کریں گے آپ کرنی پڑے گی آپ کو اور اس کے بعد ہی یقین انہ آپ اپنے آپ کو زیادہ بہتر اور اچھا محسوس کر سکیں گے پندرہ سپٹیمبر کو جب یہاں جو ہے نا زورہ کا اور مشتری کا مشتری کی جو تسلیس بنے گی نا تو اس وقت جو ان مشتری آپ کے آٹھ میں گھر میں ہوگا اور اس نظر کے تحت غیر متوقع طور پر پیسہ ہاتھ آنے کے امکانات بڑھ جائیں گے یعنی ایسے غیر متوقع پیسہ وہ ہی ہوتا ہے نا کہ جس میں آپ کی اپنی محنت جو ہے نا وہ بلکل کم ہوتی ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے بڑی محنت کر کے تو یہ کی ہے یہ خود خود سے بس آ جاتا ہے براست میں جیسے حصہ مل جاتا ہے کچھ سرمایہ کاری بینیفیشل ہو جاتی ہے لوٹری وگرہ لگ جاتی ہے یا کسی کا بانڈ نکل آتا ہے کمیٹی نکل آتی ہے تو ویسے تو ایسی نظر کے تحت وہ کہتے ہیں جب ایسا ٹائم آتا ہے یا یہ جو پوزیشن بنتی تو اس میں موت سے بھی رابطہ آپ کا بار بار ملاقات ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کچھ ایسے ایونٹ آتے ہیں کہ یہاں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ زندگی فانی ہے آخر کو جانا ہے یہاں سے ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا زندگی بس اللہ نے بچا لی ابھی یہ ایسے ہوا تو ایک سیکنڈ میں یہ سے یہ ہو گیا تو یہ چیزیں جو نا آپ کو بہت زیادہ ایسے تجربات جو نا وہ ہوں گے جو وقتی طور پر آپ کو شاید برے لگیں گے ناغوار بھی ہوں گے لیکن ان کے ریزلٹ جو نا جب آپ کے سوچ ایکسپینڈ کرے گی بڑھے گی تو اس کے لیے آپ کو پھر زیادہ فائدے ہو سکیں گے اور یہی جو نا آخری دنوں میں یعنی تیس سپٹیمبر کو زورا کی اور پلوٹو کی تربی بنے گی پلوٹو جو اس وقت آپ کے تیسر گر میں اس نظر کے تحت کسی بھی بہن بھائی کے ساتھ آپ کا تعلق جو نا وہ تھوڑا سا اس میں فرق آ سکتا ہے انیس بیس جیسے ہوتا ہے چپ کلش ہو سکتی ہے کشیدگی یہاں جنرل لے سکتی ہے کسی پڑوسی کے ساتھ بدتمیزی جو ہو سکتی ہے جس کے وجہ سے آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آج ہو پھر دیکھی جائے گی اور یہاں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اپنے غصے پر قابل رکھیں نتیجہ آپ کے خلاف بھی جا سکتا ہے پلوٹر کے ساتھ بننے والی جو تربیہ ہے نا اس دروان اگر کوئی نیا رشتہ استوار کرنے کا موقع ملے تو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ اس سے بھی بچ کر رہیے گا تھوڑا سا گریز کیجئے گا ڈلے کر دیجئے گا اور نیا رشتہ کے لیے ویسے بھی یہ کوئی جو اثرات ہیں نا زیادہ پوزیٹیف ثابت